نمشکار میں ہوں پونتیاغی بائیسوا فیفا ورڈ کپ قطر میں ہونے جا رہا ہے لیکن اسی میں ابھی فیفا ورڈ کپ کی شروعات کے پہلے جس طرح کے کارنامے قطر میں دیکھنے کو ملے اس پر ویواد چھڑ گیا ہے اصل میں ویواد اس لئے ہوا کہ جو فیفا ورڈ کپ ہے اس کے شروعات کے پہلے بھارت میں جو دھرمانترن اور آتنگ کی فنڈنگ کے لیے دوشی ہے اور وہ بھارت کا بھگوڑا ہے یعنی یہاں کی سرکشہ ایجنسیاں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں تلاس رہی ہیں وہ کہے جاکر نائک اور وہ جاکر نائک جا کر کے ملیشیا میں چھپ گیا لیکن وہ فیفا ورڈ کپ کی شروعات کے دنوں میں وہاں دکھائی دیا اور دکھائی نہیں دیا اس کو باقاعدہ قطر میں منچ پر سامل کیا گیا ایک وی وی آئی پی کی طرح اور خبر تو یہ ہے کہ وہاں اس نے کچھ لوگوں کو دھرمانترن بھی کرایا جس طرح کی باتیں اس نے بتائی ہیں وہ پہلے سے ہمیشہ سے سب کو پتا ہے اسی پیتھی کو ماننے والے اسی طریقے کو ماننے والے جاکر نائک اور دنیا میں بہت کٹر پنتی ہیں اس سے کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کوئی کسی کو مانے یہ سب کو آجادی ہے میں رام کو مانتا ہوں وہ اللہ کو مانتے ہیں کوئی واہ گروہ کو مانتا ہے کوئی عیسیٰ مسیح کو مانتا ہے اس میں کسی کو اوبجیکشن ہوئی نہیں سکتا نہ ہونا چاہیے سب کی اپنی اپنی آجادی ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے کوئی پوجا پاٹ نہیں کرتے کبھی کوئی مندر مسجد گردوارہ نہیں جاتے وہ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں کم نشت وچار دھارہ بھی اس دنیا میں لوگوں نے سوکار کی حالانکہ آج وہ ختم ہو گئی ہے لیکن ہاں ایک سمیہ میں تھی آج بھی بہت سارے لوگ بھارت کے اندر ایسے ہیں جو کسی دھرم میں وشواس نہیں کرتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیول ایک دھرم میں وشواس کرتے اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سردھرم سمبھاؤ یعنی سب ہی کو سمان بھاؤ سے دیکھنا اب اس میں جاکر نائک اس سے اوبجیکشن کیا ہے آخر تو اس بات کو سمجھئے جاکر نائک مل روپ سے بھارت کا ہے بھارت کے اندر وہ اپنے سپریچول بھاشن دینے کے لیے پرسید ہوا لیکن اس سپریچول بھاسل دینے تک تو ٹھیک ہے میں نے ان کے خوب سارے ویڈیوز خوب بھاشن میں نے بھی سنے ہیں بہت ساری باتیں وہ جو کرتے ہیں مجھے ان کی کچھ چیزیں پسند آئی کیونکہ انہوں نے ہمارے وید میں بھی جو جکر ہیں اپنشدوں میں جو جکر ہے کہ ایشور ایک اس کے بارے میں اس پیتھی کو انہوں نے اس سے کنیکٹ کیا قرآن میں کہاں قرآن مجید میں کہاں وہ آیت لکھی ہے کہ بھگوان جو ہے نراکار ہے ایسے ہی ہمارے اپنشد میں لکھا ہے اور جو چیزیں ہمارے ویدو اپنشدوں میں لکھے ایک اہم بہوشیامی اس ویچار سے دنیا بنی ویسا وہ وہاں کنیکٹ کرتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اس کے آگے وہ کسی کو اس بات کے لیے تیار کر دیں جو ہمارے دھرم میں بشواس نہیں رکھے گا اس کو بھی جائے جائے یہ کیسے کوئی سوکار کر سکتا ہے اور یہیں سے اوبجیکشن شروع ہوا اور اس لیے اوبجیکشن ہوا لوگوں کو کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی کوئی کسی دھرم کو مانے کوئی کسی دھرم کو نہیں مانے لیکن آپ یہ کہیں کہ ان دوسروں کو یہاں رہنے کا عدکار نہیں ہے تو اس کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں ہاں آپ اپنے دھرم کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں ہمارا یہ دھرم ہے اور دیکھئے ہمارا جو اسلام دھرم ہے اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں سمجھائیں دھرم پرچارک سب ہی لوگ یہ کرتے ہیں ہندو دھرم کے سادو سنیاسی یہی بات کر رہے ہیں کتھا پروچن کرنے والے یہی بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا آپ سمجھئے جیسے مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں بہت سارے پروڈیکٹ ہیں اور اس پروڈیکٹ میں کمپنیوں میں یدی میں کوئی چیز کھریدنے چلتا ہوں مان لیجے ادھارن کے لیے میں ایک ٹیلی ویجن کھریدنے چلتا ہوں میں ایک موبائل فون لینے جاتا ہوں موبائل کمپنیاں ٹیلی فون کمپنیاں اپنا اپنا پرچار کرتی ہیں اور اس میں بتاتی ہیں کیا کیا خوبی ہے کیا کیا خوبی ہے اب مجھے یدی ایک ٹی وی چاہیے اور ایک ہی قیمت میں مجھے میری پسند کے جو فیچر چاہیے وہ کہیں مل رہے ہیں تو برانڈ کوئی بھی ہو مجھے اس سے کیا کسی بھی دیس نے بنایا ہو مجھے اس سے کیا کس ویکٹینی کی دکان ہے وہ مجھے اس سے بھی کیا لوگ لاتے ہیں میں موبائل لاتا ہوں تو میں یہ تھوڑی دیکھتا ہوں کون دکاندار ہے میں تو نہیں دیکھتا آن لائن کر رہا ہوں میں پیمنٹ وہ کس کو جا رہا ہے شوپ سے سمان آ رہا ہے کون ہے کس دھرم کا کس جاتی کا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے مجھے میرا سمان کھریدنا ہے میں جاتی دھرم نہیں دیکھتا میری وچار دھرہ ہے سب ہی تو ایک ہیں سب ہی پرماتمہ کے ہی ہیں سب اسی پرماتمہ کے انش ہیں تو اسی وچار دھرہ کو لے کر جو سناتن سنسکرتی ہے وہ تو آگے چلتی ہے سرب دھرم سمبھاو سب ہی دھرموں کو سمان بھاونا سے دیکھنا اور وصدہ و کٹمکم پورا وصدہ و پوری پرتوی ہمارا ایک کٹمک کے سمان ہے میں نے تو بچپن سے جب سے ہو سمالا ہے اس کو پڑھا ہے اور اسی کو میں مانتا ہوں لیکن کوئی اگر یہ کہے یا میں ہی یہ کہوں کہ سناتن سنسکرتی کے علاوہ باقی کسی کو اس دنیا میں کچھ اور ماننا نہیں اور جو لوگ اس کے ورد چلیں ان کو اس دنیا میں رہنے کا عادقار نہیں یہ تو گلت ہو گیا اور یہی جو اوبجیکشن ہے جاکر نائک کے خلاف ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو اسی طرح دھرمانتریت کیا برین ووش کیا اب دوسری لائن گلت ہے پہلی والی تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے دھرم کے بارے میں بتا رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں اس کی خوبیوں کا بخان کر رہے ہیں بہت سارے لوگ پریڈت ہوں گے اور اپنا دھرم پریورتن کر لیں گے یا اس سے جڑ جائیں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے سب اپنے اپنے دھرموں کا پرچار کرتے ہیں تو اپنی اپنی خوبیاں بتاتے ہیں کسی کی وچاردھارہ کسی کو پسند آتی ہے تو جڑ جاتا ہے یہاں تک کوئی دکت نہیں ہے لیکن یدی اس دنیا میں آج کے سمیے میں لوگ تانترک سمیے میں یدی کوئی جبرن کسی کا دھرم پریورتن کرے یا اس کے لئے پریڈت کیے تو یہ کسی بھی دیش کا قانون اس کے لئے انمتی نہیں دیتا اور یہ گہر قانونی ہو گیا اسی کو لے کر بھارت میں ان کے خلاف فی آر درج ہوئی جبرن دھرمانترن دوسرا سب سے خطرناک بات یہ سامنے آئی کہ جاکر نائک کنی ایسی سنستاؤں کو فنڈنگ کر رہا تھا کیونکہ ایک وہ سپریچول بھاشن دیتے ہیں پھر پیچھے سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے تو ان کے پاس پیسہ ہے ان کی سنستہ ایک اور وہ سنستہ انہوں نے بنا رکھی ہے اس سنستہ کے جریے وہ جو فاؤنڈیشن ہے ان کی وہ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن انہوں نے یہ بنائی تو اس فاؤنڈیشن کو دنیا کے عرب کنٹریوں نے باقی دیچوں نے پیسہ دیا اب اس پیسے کو اگر وہ آتنگ کی سنگٹن کو دے رہے ہیں یہ تو ان کی جمعہ داری بنتی ہے کہ یہ پیسہ درپیوگ نہ ہو اور اس لئے بھارت سرکار نے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کو بین کیا اور جاکر نائک کے خلاف ایف آئی آر درج کی کیونکہ وہ آتنگ وادی سنگٹنوں کو فنڈنگ کر رہے تھے اب جو بھارت کا دوشی ہے وہ دنیا میں اس کو بتا دیا گیا کہ یہ ہمارے بھارت کا دوشی ہے اور دوش کیا ہے کہ آتنگ وادیوں کو فنڈنگ جبرن دھرمانترن دو بڑے کیس درج ہے اب اس میں جبرن دھرمانترن بھی ایک بار کو نہیں چلے گا لیکن آتنگ وادیوں کو فنڈنگ اس کو لے کر تو پوری دنیا چنتن منن کرتی ہے اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں ڈلی کے اندر یہ سارے لگ بگ سارے چار سو دیش ویدیش کے پرتینی دی یہاں دلی میں بیٹھے جس کی ادرکشتہ ہمارے دیش کے گرہ منتری امیش شاہ جی نے کی تھی اور اس کا سلوگن ہی یہ تھا نو فنڈنگ فور ٹیرر کوئی فنڈنگ آتنگ واد کے لیے نہ کرے دنیا کے دیش اس کو سمجھیں کیونکہ یہ سب کے لیے بیماری ہے دکت ہے یہ کوئی دھرمید نہیں ہے یہ کوئی بھلائی کے لیے نہیں ہے یہ سب کو نقصان کرتا ہے اگر بمبلاشت افغانستان میں ہو رہا ہے تو وہاں ہندو نہیں ہیں مرنے والے مسلمان ہی ہیں اگر یہ کہیں پاکستان میں بمپڑتا ہے تو وہاں مرنے والے ہندو ایک ہوں گے تو جو مسلمان ہوں گے وہ دس ہوں گے یہ سب کو خراب کرتا ہے سب کو نقصان کرتا ہے کیونکہ جو اس طرح کی سوچ رکھ کر بمبلاشت وغیرہ کرتے ہیں وہ کیا ہے ایجنڈا چلا رہے وہ راجنیتی ایجنڈا ہے ایک دیش کو برباد کرنا تباہ کرنا یواؤں کو اس میں لگا دو کچھ پیسے دو اور ان کے دوارا بلاشت کر دو دنیا کی جو بڑی بڑی مہاشکتیاں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دیشوں کو انہی کام میں الجھا کر ان دیشوں کو کمجور بنانے کی ساجش کرتی ہے امریکہ ہو گیا کچھ دیشوں کو وہ فنڈنگ کر رہا ہے چین ہو گیا کچھ دیشوں کو وہ پیسہ دیتا ہے پیچھے سے روس اور جاپان ہو گئے وہ کچھ دیشوں کو اس طرح سے پیسے دیتے ہیں ان کی مدد کے لیے لیکن وہ اس مدد کے پیسے سے کیا آگے کام کر رہے ہیں ہتھیار خرید رہے ہیں کہ دوائی خرید رہے ہیں یہ تو اس دیش کے اوپر ہے اور یہ جو درپیوگ ہے اس کو روکنے کے لیے ڈلی میں موڈی جی نے باقاعدہ اس سباہ کو سمبودت کیا نو فنڈ فور ٹیرر اور اس لیے جب ایسے سمیہ میں ہم آتنگ باد پر پرہار کی بات کر رہے ہیں ایسے میں کھیل کے میدان میں جہاں کھیل ہونا ہے قطر ایکسپوز ہوا اور اس کو لے کر جو جاکر نائک ہے اس کو لے کر تو پہلے سے ہی یہاں اوبجیکشن ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بھارت میں جاکر نائک کی بات کو جب نوپر سرما نے ایک ٹی وی ڈیویٹ میں کوٹ کیا یعنی جاکر نائک نے اپنے بھاشنوں میں جو بات بولی ہے وہ بات نوپر شرما نے ایک ٹی وی ڈیویٹ میں کیا بولی اس کا ببال مچ گیا دیش کے اندر کئی سارے قتل ہو گئے نوپر شرما کو سردھڑ سے الگ کرنے کی دھمکیاں مل گئی اور اتنا تک ہو گیا کہ یدی اس کو کے اندر سرکار سرکچہ نہ دیتی شاید آج وہ جندہ ہمارے بیچ میں نہ ہوتی جاکر نائک بولے تو بولے کیونکہ وہ ایک ایجنڈا چلا رہے ہیں ان کو سب معاف ہے باقی کوئی بولے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا تو اس لئے آج وہ ورڈ کوئی بھی بولتا نہیں ہے کیونکہ بھارت میں یدی کسی نے کچھ ایک شب بول دیا تو سمجھ لیجئے اس کی آفت آگئی تو ایک کتاب کا دھارمک پستک کا کسی کا افمان کرنا یا کسی دھرم کا یہ کوئی اعلاؤ نہیں کرتا اور اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی ان کو پروکتا پت سے ہٹایا یہ بتانے کے لئے اور یہ جتانے کے لئے کہ ہم بھی ایسے ویکٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جو کسی دھرم کا افمان کرتا ہو حالانکہ نوپر شرمہ یہ کہتے کہتے تھک گئی کہ میں نے کسی کا افمان نہیں کیا میں نے تو وہ وڑ بولا جو جاکر نائک نے بولا لیکن جاکر نائک نے ایک بھی بار یہ نہیں کہا آگے آکے ایک بیان دیتے کہ نوپر شرمہ نے جو بولا ہے انہوں نے میری بات بولی ہے تو بھائی آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو یہ ایسا ویکٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس بھارت کے اندر ودرو ببال دنگے فساد یہی کرانے کی نیت ہے کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں اور ایسے ویکٹی کو قطر جیسی کنٹری میں کھیل کے بیچ میں اگر کوئی وی آئی پی بناتا ہے تو اس سے اس دیش کی بھی مونوپولی سمجھ میں آتی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیچھے سے آتنکواد کو فنڈنگ کرنے والے دیش اور لوگ کون کون ہیں اس پر بھارت بہت چنتن منن کر چکا ہے ان دیشوں سے کنارہ کیسے کیا جائے ان کو فنڈنگ کو بند کیسے کیا جائے اس پر چرچہ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کھیل کے میدان میں دھرمانترن اور کھیل کے میدان میں آتنکوادی فنڈنگ کرنے والے لوگ یہ دکھائی دیئے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کھیل تو کھیول ایک بہانہ ہے اصل میں ان کو اپنے ایڈنڈے کو چلانا ہے اور آتنکوادی فنڈنگ کو وہیں سے موٹا پیسہ یہ آنا ہے اور اس لئے ہم سب کو سترک ہونا پڑے گا ایسی چیزوں سے جو دیش ویرودھی تاکتے دنیا میں دیش میں کئی کام کر رہی ہے بندے ماتر موسیقی